بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایچ سپیشل میریم میں آپ کے لئے لائم ہاں بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی آسان ریسیپی چکن کراہی کی بنانا اس کو بہت ہی آسان اور بہت ہی دلیشیس بنتی ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں میرے چانل کو سبسکرائب بلکی آئیکن کو پریس اس کو شیئر کریں بہت زیادہ اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ تو آئیے اپنی ریسیپی کیوں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے 1 فٹ کپ آئل اس کے اندر میں ڈال دی ہوں بری کٹے ہوئے چار آدھر پیاس چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے لائٹ پنگ جب کلر آج ہے آپ کے پیاس کا آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اس کا کلر بہت ڈال نہیں کرنا آپ نے پیاس کا جسٹ پنگ کلر ہمیں چاہیے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ اچھی طرح سے تیز آنچ پر بھوننا تاکہ اس کا کچھوپن اچھی طرح سے ہتم ہو جائے اور پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اپنا چیکن چیکن اب اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ادھرک لیسن کلو چیکن اب اس کو ہم چب تک تک فرائی کریں جب تک کہ چیکن کا کلر پیارا سا گولڈن ناج ہے یہ سٹیپ آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ نے چیکن کو پیارا سا کلر دینا اگر آپ چیکن کو پیارا سا کلر دیں گے تو اس کے آپ کے کراہی بہت پیاری لگے گی دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوگی تو چیکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ہمارا چینج ہوگی گولڈن سا کلر آگیا چیکن کے اوپر مارکس آگئے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی دو ادد میڈیم سائز کے ٹیماتر ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی فور ٹیبل سپون کے قریب دہی ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی نمک میرچ زیرہ سکھا دنیا کرم مسالہ یہ سب میں ون ٹی سپون کی ریشو سے ایڈ کروں گی اور ساتھ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں میرچ دیکھیں میرچ اس کا بہت ہی خوبصورہ سا کرلہ رہے گا اس کے اندر یہ آپشنال ہے اگر آپ کو پسند دو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کی مرضی آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب تک کہ ہمارا سارا مسالہ ویجیٹیبلز وہ اچھی طرح سے بھوننا جائے اور آئل جو ہے وہ کنارے نہ چھوڑ دیں اس کی بنائی میں آپ نے کم اس کم آٹھ سے دس منٹ لینے اور اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے چکن میرا اچھے سے بھون گیا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت سے اس کے اندر تریہ آگئی ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ ڈرائی فاؤں میں چاہیے تو آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ کو تھوڑا سا گریوی میں چاہیے تو آپ اس کے اندر بالکل ہاف کپ گریب پانی ایڈ کر لیں اب اس کے اوپر لگا لوں میں کوئلے کا سموک اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا فلیور اور خوشبو آئے گی کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور کسی بھی فائل پیپر کے اندر یا پیاس کے چلکے کے اندر یا کوئی بھی آپ کے پاس کٹوریاں کچھ ہے اس کے اندر آپ نے پوئلے کو رکھ کے اور پھر اس کے اوپر دو تین ڈروپس آئل کے پھینکنے آپ نے اور اس کو کور کر لینا اچھی طرح سے اور اس کو دم دینا تقریباً پانچ منٹ کے لیے کم سے کم تین منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے لیے آپ کو اس کو دم دینا پانچ منٹ میں نے اس کو دم دیا اور میرا مزے دار سی کچکن کڑا ہی جو ریڈی ہے اب اس کو گارنش کروں گے میں ہری میچر ہری دنیا کے ساتھ دیکھنے میں بنانے میں جتنی مزے دار سیمپل سی ریسپی کھانے میں اتنی ہی مزے کی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اس کو نان کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ریسپی کیسے لگے کر آپ کا ریسپی اور کوشش مینی اچھی لگیا تو فیڈبیک دینا نہ بھولئے گا مزید عید کی مزید دار اور آسان ریسپی کے لئے میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا اور اپنا بہت سارے رکھیں گے حیال دعا میں رکھیں گے یاد ملتے ہیں مزید دار آسان ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جار اللہ حافظ